بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے اور اس صورت میں غزوہ احضاب کے تفصیلی واقعات موجود ہیں انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس صورت کو صورت الاحضاب کہا جاتا ہے صورت الاحضاب کا مختصر ستار اس میں نے پہلے لیکچر میں ارس کر دیا تھا اس کے بعد غزوہ احضاب کے مقاملی کچھ باتیں بزرشتہ لیکچر میں ارس کی تھی آج غزوہ احضاب کے کچھ چند اہم اہم جو واقعات ہیں ان کو ذکر کروں گا غزوہ احضاب شووال کے مہینے سن پانچ ہجری میں پیش آیا اور غزوہ احضاب کے پیش آنے کا سبب اصل میں یہودی روک بنے تھے مدینہ منورہ میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت فرما کر پشریف لائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ندینہ منورہ میں آ کر اسلامی ریاست قائم فرمائی اسلامی ریاست قائم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں شاندار فتح اتا فرمائی غزوہ احضاب میں فتح اتا فرمائی اس طرح سے اسلام جو ہے وہ دن بہ دن مضبوط ہونے لگا اور دن بہ دن اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی اور لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہونے لگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی شاندار شان و شوقت اتا فرمائی تو یہ مسلمانوں کا اس طرح سے مسلمانوں کو شان و شوقت ملنا یا مسلمانوں کو عزت ملنا یا اسلام کو پیدر پر فقوحات حاصل ہونا اسلام کا مضبوط ہونا مدینہ محبرہ کی اسلامی ریاست قبلنا قولنا یہ گفار سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور خاص طور پر مدینہ محبرہ میں آباد جو بوٹی قبائل جوتے وہ ہر وقت مسلمانوں کے تشمن رہتے تھے اور ہر وقت مسلمانوں کو نقصان جانے کی فکر میں رہتے تھے تو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کی فطرت کو جانتے تھے اس لئے آپ نے جب اسلامی ریاست قائم فرمائی تو ان کے ساتھ بہت سارے امن کے معاہدے کی بہت سارے معاہدے ان میں سے مشہور معاہدہ جسے مدینہ محبرہ کا مشہور معاہدہ کہا جاتا ہے جو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ اور خاص طور پر یہہوڈیوں کے ساتھ کیا تھا لیکن یہہوڈیوں نے ہمیشہ اس معاہدے کی خلاف فرزی کیا جبکہ اس معاہدے میں ان کے ساتھ جسے مساتھ مدینہ کہا جاتا ہے یہ مساتھ مدینہ کا جو معاہدہ تھا اس میں ان کے ساتھ یہ تہہ ہو چکا تھا کہ ہم نے چونکہ ایک ہی شہر میں رہنا ہے اس لیے ہمارے لیے اس شہر کا امن جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہوئے چاہیے تو اگر کبھی یہوڈیوں کو کوئی دشمن مدینہ ملبرہ پر حملہ کرتا ہے تو مسلمان یہوڈیوں کا ساتھ دیں گے اور اگر کبھی مسلمانوں کو کوئی دشمن مدینہ ملبرہ پر حملہ کر کے یہاں کے رہنے والے کو پانچانے کی کوشش کرے گا تو یہوڈی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے لیکن مسلمانوں تو اپنے معاہدے پر قائم رہے یہوڈیوں کی طرف سے ہمیشہ اس کی صلاح فرضی کی حضر احضاب جو ہے وہ یہوڈیوں ہی کی سازش کا نتیجہ تھا یہوڈیوں کا ایک وفق جو ہے وہ خفیہ طور پر مکہ مکرمہ گیا اور وہاں پہ جا کے مشرقین مکہ سے بفار مکہ سے جو کہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے ان سے ملاقات کی اور ان کو اس بات پر اوبارہ امادہ کیا کہ تم لوگ مدینہ ملبرہ پر حملہ کرو تم باہر سے حملہ کرو گے ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے اس طرح سے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے رکھ دیں گے اسی طرح سے صرف مکہ نہیں ملکے کہ موجود قبائل جتنے بھی عرب کے قبائل آباد تھے سب کے پاس یہ لوگیں اور سب کو یہ کہا کہ تم لوگ کٹھے مل کر دیکھ ہی بار مسلمانوں پر بہت بڑا حملہ کرو کہ جس سے یہ بچ نہ پائیں یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ اعذاب کے لیے نشکر آیا تو اتنا بڑا تھا کہ اس کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں پندرہ سے بیس ہدار کے درمیان بیان کی گئتی ہے ربارہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوہ میں شاندار فتح عطا فرمائی فتح کیسے عطا فرمائی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ منفرہ کے اردگیر ایک خندق کھوڑ دی گئی اس خندق کو دیکھ کر کافر حیران رہ گئے اور وہ مدینہ منفرہ میں بارحال داخل نہیں ہو سکے اور یہودیوں کی اسلام دشمنی جو تھی وہ واضح تھی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے انہیں پسان پہنچانے کا کوئی موقع آج سے نہ جانے دیتے تھے تو بارحال یہودیوں اور کفار ان دونوں نے مل کر یہ حملہ کیا تھا اس حملے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس انداز سے فتح عطا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو لے کے خندق کے کنارے پر تشریف فرما ہوئے اور مسلمان عورتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں شہر کے قلوں میں بیج دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی طرف سے اہد شکنی کا خطرہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیش ان کے حملے کے پیش نظر اور ان کی ضدداری کے پیش نظر مسلمان عورتوں کو محفوظ قلوں میں بیج دیا اور حضرت سلمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کو دو سو مجاہدوں کے ساتھ مقیم کیا اور ان کو مقیم کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہودیوں کے حملے کو بھوکا جا سکے اور عورتوں کی حرم ممکن جو ہے وہ حفاظت یقینی بنائی جا سکے ورحال حفاظت ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے آئے مگر اپنے سامنے خندق دیکھ کر اعلان رہ گئے خندق کو پار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس لیے انہوں نے مدینہ کے محاصرے پر ہی اقتفاہ کیا مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ خندق کے ایک طرف حفاظت اور یہودیوں کا لشکر موجود تھا اور دوسری صرف اسلامی لشکر موجود کا جن کی تعداد مختلف سولہ سترہ سو باز روایہ دو ہزار یا تین ہزار تک زیادہ سے زیادہ بیان کی لیتی ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں کوئی تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی حفاظت کے لیے مجاہدین کے محافظ دستے جو ہیں وہ متین فرما دیئے تھے تو اب دونوں لشکروں کے درمیان خندق آئے تھے اب کافر جو ہیں وہ خندق میں نہیں اتر پا رہے تھے مدینہ میں داخل نہیں وہ سکتے تھے تو محاصرہ اس طرح سے طبیل ہوگتا گیا بڑھتا گیا ان دونوں لشکروں کے درمیان خندق کے کناروں سے تیروں کا تبادلہ ہوتا رہا لیکن اس میں کوئی مسلمانوں کا خاصہ نقصان نہیں ہوا جب محاصرہ بڑھ گیا تبیل ہو گیا ساتھیوں کے ساتھ خندق بار کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا تو عمر بن عبدو کو اپنی طاقت اور بہادری کا بڑا دہن تھا اس نے مسلمانوں کو للکارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مقابلے کے لیے آگے پڑھے عمر بن عبدو نے کہا کہ تم میرے مقابلے کے نہیں اس لیے واپس چلے جو میں پہلوان ہوں تم کمزور ہو چھوٹے سے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت جو کہ اس نے چکرا دی اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مقابلہ جو ہے وہ کرو بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو یا پھر واپس چلے جاؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی یہ بات سنو کر عمر بن عبدو جو تھا وہ تیش میں آگیا اس سے میں آگیا پھر اس نے پوری طاقت کے ساتھ حضرت علی پرتنبار کا بار کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو تلوار کے بار سے بچانے میں کامیاب ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس پر جوابی بات کیا اور اسے قتل کر دیا اور واصلے جہنم کر دیا عمر بن عبدو کا ایک ساتھی نوفل وہ قبراہت میں خندق میں گل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نوفل کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد کسی کو خندق قبول کرنے کی جڑرت نہیں ہے اب صورتحال یہ تھی کہ کافر ایک جانب اور مسلمان خندق کے دوسرے کنارے پہ موجود تھے محاصرہ میں نے ارز کیا طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا اور کافر خندق کو قبول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے قبول کرنے کی کوشش بھی کی ان کے ساتھ کیا جو ہے وہ سبوک کیا گیا ہے یا ان کا کیا آلوہ وہ میں نے ارز کر دیا کفار اور یہوٹی اور اسی طرح عرب قبائل جو تھے یہ مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اب ان حالات میں مسلمانوں کو سختری مشکلات کا سامنے کرنا پڑا سورہ احضاب کا دماغ تک جمع پڑھیں گے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سختی کا اور ان مشکل حالات کا ذکر فرمایا ہے بارل یہ بڑے مشکل حالات تھے اور ان مشکل حالات میں مسلمانوں نے صحابت قدمی کے ساتھ مقافل کا سامنے کیا اور ان کے ساتھ مقابلہ تکتے نہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب میں مسلمانوں کی اس مشکل گھڑی کا ذکر فرمایا ہے تو مومنوں کا جو کردار تھا وہ یہ تھا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بروسہ وہ کسی بھی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھے انہوں نے سخت ترین حالات میں صبر اور استقامت کا کامل جو تھا وہاں سے نہ چھوڑا اور جنگ کے دوران پیش آنے والی مشکلات کو پوری جمع مردی سے اور خندہ پشانی سے برداشت کیا ازمائش کی ان سخت ترین گھڑیوں میں بھی نہ تو مسلمانوں کو جو ہے ان کے قدم جو ہے بھوڑ ڈگمگائے اور نہ ہی ان کے حوصلوں کو یہ سختیاں پست کر سکیں ان سخت ترین حالات میں مسلمانوں نے اپنے پختہ ارادوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بروسہ رکھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سپاہی جو تھے یہ سبر و استقامت کا پہاڑ بن کر دشمنوں کے نتابلے میں ڈٹے رہے ہیں دوسری طرف کچھ منافقین بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھے تو وہ لوگ ترہ ترہ کے مہانے بنا کر وہاں سے بھاگنے لگے اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کے لدر منافقین کے بھی اس طرز عمل اور تبدار کا ذکر فرمایا ہے میں یہاں پہ اس کو اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ مومنین کا کیا کرتا تھا اور منافقین کا کیا کرتا تھا وہ سورہ احضاب میں جب آئے گا وہاں پہ ہم پڑھیں گے بارال یہ سردی کا موسم تھا اور سردی کے موسم میں دشمن اس کو بھی بہت ساری مشکلات سامنے کرنا پڑا جون جون محاصرہ یہ بڑھتا گیا طویل ہوتا گیا دشمنانے اسلام جو تھے ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں محاصرہ تقریباً چوبیس دن جب جاری رہ چکا تو دشمن کا جو لشکر تھا ان کو فراغ کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ اتنے بڑے لشکر کے لیے فراغ اور پانی کی فراغ میں بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اور اسی طرح جانگروں کے چارے بغیرہ کی فراغ میں بھی ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی تھی تو اس طرح سے ان کے لشکر میں فوڑ جو ہے وہ پڑ گئے اور دشمن کی کمر جو تھی تاکہ جو تھی وہ پوڑ گئی اتنے طویل محاصرے نے دشمنوں کو تکا دیا اور ان کے حوصلے پست کر دیئے تھے سچ تو یہ ہے کہ اب دشمن جو ہے وہ حمد ہار چھو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور نسرت آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی آندھی چلی کہ دشت سے دشمنوں کی رہی صحیح میں بھی خواب میں گئے یہ آندھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی آندھی نے دشمنوں کو ستیناس کر دیا آندھی نے خیموں کی کلے تھی جو ان کے رسیاں تھی ان کو کھاڑ کے رکھ دیا خیم میں اڑ گئے برطن اڑ گئے اونٹ اور گوڑے جانور جو تھے یہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگئے ان کے رسیاں تڑوا کر بھاگنے لگئے وہ فار کا سارا سالو سمان بکھر گیا یہ آندھی رات کو آئی تھی جب صبح ہوئی تو دشمن کے پڑاؤں کی جاگاڑ ٹوٹے ٹوٹے برطنوں اور بکھرے گئے سمان کے سوا کچھ نہ تھا اونٹ اور گوڑے غائب ہو چکے تھے وہ اسے آندھی کا سامنا نہ کر سکے اور بیدان چھوڑ کر بھاگنے آندھی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے ملائکہ یعنی فرشتوں کے لشکر بھی نازل فرمائے ملائکہ نے آگر خیم میں جو کہ ان کی رسیاں توڑ دیا اور ان کے برطن پڑک دیئے ملائکہ نے دشمنوں پرے جانوروں کو بھی وگا دیا بہرحال مہتصر یہ کہ ملائکہ کی فرجوں نے تشمنوں کو تحسنہ حصر دیا پوریش کا سب سے بڑا سردار اور نشکرِ کفار کا سب سے بڑا سی پاسنان آبو سفیان اونٹ پر سوار ہو کر بات دیا آبو سفیان کا باونہ تھا کہ پوریش یہودین اور عرب قبائل کی جو فرجیں تھی وہ بھی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے تو بہرحال یہ غزبِ احضاب یہ در حقیقت مسلمانوں کی عزمائش بھی تھی مسلمان اس قڑی عزمائش میں پورے اترے سخترین حالات میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھا اور ثابت قدم رہے سچے مومن جنگ کے دوران اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعات بجا لاتے رہے جب سچے مسلمان عزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی مدد کے لیے آنڈی اور فرشتے بیٹے آنڈی اور فرشتوں کی فوجوں نے دشمنان اسلام کو دلیل و رسوہ کرکے بگا دیا اس طرح مسلمان اللہ کی مدد سے ایک عزیم و شان فتح نصیم تو یہ تھے غزبِ احضاب کے کچھ مختلف چند باتیات جو میری حصیل کے ساتھ آنڈرات کے سامنے ارسکت دیئے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دلیل وآلہ وسلم کے احضاب میں شاندار فتح عطا فرمائے موسیقی غزبِ احضاب میں مسلمانوں کو جب شاندار فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئی تو اس کے بعد جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر مسلمانوں کو یہودیوں کے اس قبیلے جنہوں نے اس غزبہ کے اندر ہتاری کی تھی اور مساتھ مدینہ کی خلاف پرزی کی تھی اور کفار کو مسلمانوں پر ہونا کے لیے بھارا تھا اور اس حلے کے دورانوں کا برطور ساتھ دینے کی کوشش کی تھی ان سے بدلہ لینے کا بیٹر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اس قبیلے کا نام جو ہوتی ہوئی کہ قبیلہ بنو قرحظہ تھا تو یہاں سے فراغت کے بعد جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو لے کر قبیلہ بنو قرحظہ میں تشریف لے گئے اللہ تعالی نے قبیلہ قرحظہ کے قبیلے پر بھی مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی اور اس فتح کو غزب بنو قرحظہ کے نام سے یاد کیے جاتا ہے اس کا ذکر بھی سورہ احضاب کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہودیوں کے مال اور ان کی جائدات کا وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا ان کے گھروں کا وارث بنا دیا ان کے دلوں کا وارث بنا دیا تو یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں کے لئے ایک انام تھا کیونکہ ان مشکل ترین حالات میں مسلمانوں نے صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات پر ملوصہ رکھا اور مسلمان ثابت قدم رہے صبر قداما ہاں سے نہ چھوڑا اور جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے عضو احضاب میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی مسلمانوں کو بہت سامانے کا حمد جو ہے اس غزبہ کے بعد حاصل ہوا اس غزبہ کے نتیجے میں حاصل ہوا پھر غزبہ احضاب وہ اس کے فوراں بعد ہوا جس کا بھی میں نے ذکر کیا اس میں بھی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی اس میں بھی مسلمانوں کو بہت سامانے کا حمد جو ہے وہ حاصل ہوا اس طرح سے پھر ان دو غزبات میں پیدر پر فتو بات کے بعد مسلمانوں کی حالات بتلنے شروع ہو گئے بہرحال یہ سورہ احضاب جو ہے اگلے لیکچر کے اندر وقاعدہ ہم اس کا ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے پڑھیں گے اللہ تبارک پہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلِنَّا اِلَّا الْمَلَاقُ الْمُقِينَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَلْبَلَكَاتُمِ مَا عَلْبَلَكَاتُمْ مَا عَلَقَاتُمْ موسیقی موسیقی